اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب ٹھیک ہمیں تے خیرے سے ہوں گے مزیم ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ ویلکم ہوں گے ہم ماما پاپا کی پریوں کیسی ہو تو جناب اپنا رویو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے لائک کر دیں کیونکہ ہوتا ہے پری میں تو کہہ دو نا آپ سے کہہ جاتے ہیں ماما پاپا کی پریوں آجا جی کہتے ہیں والدین والدین کی قربانی اولاد کے لیے ایک بےمثال داستان ہے وہ اپنی زندگی کے بہترین لمحے اپنے بچوں کی خوشیوں میں گزارتے ہیں ان کی محنت مشفقت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے خوشحال اور کامیابی کی زندگی گزاریں والدین ہر حال میں اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں چاہے مشکلات کتنی ہی بڑھ جائیں اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے آمین یارب العالمین بہت ہی پیاری بات لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے لیکن آج کل کے والدین جو ہیں وہ صرف اپنا سوچتے ہیں ان کو کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی اپنے بچوں کی وہ خود ہی بڑھے ہونے تک بچے ہی رہتے ہیں پہلے جو گزرا ہے زمانہ کچھ سال پہلے تک کا یا ابھی بھی اکہ دکہ ہے کچھ لوگ ہیں زیادہ تر ایسے نہیں ہیں آج کل کے جو والدین نیو فادر اینڈ مذر ہیں نیو جو جنریشن آ رہی ہے وہ بچوں سے زیادہ اپنی خواہشات کو مدے نظر رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کا ایک دوسرے سے دل بھر رہے اور بچے بے شک دو تین کیوں نہ ہو تو الگ بھی ہو جاتے ہیں پھر الگ الگ شادیاں بھی کھڑکا لیتے ہیں جی ہاں اس طرح بھی ہو رہا ہے یس کیونکہ ان کو صرف اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے نہ کہ بچوں کو تو کارے کی قربانی پہلے زمانے اور تھے کہ لوگ اپنے کپڑے نہیں لیتے تھے جوتے نہیں لیتے تھے صرف بچوں کا سوچتے تھے صرف بچوں کی خواہشات کو مدے نظر رکھتے تھے اور تو اور پسند بھی صرف بچوں کی ہی پکتی تھی لیکن اب زیادہ تر یہ ہوتا جا رہا ہے اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے آئی فون لے لیے ہیں پانچ پانچ لاکھ دے کھان کچھ ہے یا نہیں ہے بچوں کی فیسے دینی ہے نہیں دینی بہت کچھ چل رہا ہے بہت کچھ چل رہا ہے دنیا بدل رہی ہے لوگو تو خیر بڑے ہی زبردست تھے وہ والدین جو قربانیاں دیا کرتے تھے یا اب بھی اگر اکا دکا کچھ بچے ہیں اور اچھے سے چل رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے آچھے جناب آج ویڈیو تھوڑی سی دیکھنے کو ملی اور ٹائٹل تھوڑا سا لکھا تھا کہ سنیا کو بھی کوسر کی طرح الگ رکھو کیا سنیا فاطمہ کے سر کے اوپر بیٹھ کے لوڈی ہے جما لوگ کھیل رہی ہے کیا وہ الگ نہیں رہتی کیا سنیا کے گھر بیٹھ نہیں ہے کیا فریج نہیں ہے کیا اوون نہیں ہے کیا وہ اچھی زندگی نہیں گزار رہی سوچنے سے کوسر ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے گجنی خاندان جی آج سے ان کا نام گجنی خاندان رکھے لوگوں نے تو گندہ خاندان رکھا ہوئے لیکن کوئی نہیں ہم گجنی رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ڈیڈی کو ملا ہے ڈنڈا یہ زمان سے چنگا بھلا ڈنڈا ملا ہے اور اب وہ اپنے ساتھ سوسر کو بھی استعمال کرے گا سنیا کے کہنے پر ییس بات کریں گے کھری کریں گے جو ہے وہ کریں گے صاف لگ رہا ہے کہ اس کو جیسے ہی اس کی سلا ہوئی ہے تو سنیا کا ٹائٹل آیا تھا کہ اپنے حق کے لیے لوگوں سے بھی لڑ جاؤ مطلب اپنی محبت کے لیے بڑوں سے بھی لڑ جاؤ ٹھیک ہے جی اس طرح سے کچھ تھا ٹائٹل بات یہ دوسرے دن یہ لکھتا ہے دو وائف کبھی خوش نہیں رہ سکتی بڑی تو آپ کی ہمیشہ ہی ہمیں خوشی نظر آتی ہے وہ تو آپ کی ہی خوشی رکھتا ہے ہاں دی دی ہاں میرا دی دی نہیں نہیں میرا دی دی ہاں دی 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 اس طرح کر رہی ہوتی ہے فاطمہ ہے اس کو وہ تو تمہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے کہ ہائے بس ایک خوش رہا ہے سٹی خیر ہے ہے مطلب اس طرح سے وہ کرتی ہے دوسری جو ہے وہ کہتے ہیں تو مجھے خوش رکھ بڑی تمہاری جو ہے وہ کہتی ہے ہسمن کچھ رہے لیکن جو عمر زیادہ اور رتبے میں چھوٹی تو وہ کہتی ہے صرف ہمیں نوخش رکھو میں ہی ہوں بس تو دی دی کو جناب ڈنڈا ملا ہے جب سے ان کی سلا ہوئی ہے بڑوں کے ساتھ تو اس طرح مطلب اس کے بعد جو ہے یزمان میں کھلولی مچ چکی ہے یزمان والوں کو ڈر آ گیا ہے کہ یار یہ کیا ہم تو بڑے مزے سے رہ رہے تھے ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے اب بڑوں کی مداخلت بیچ میں آ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا تھا وہ ابھی اپنا روب شوپ دکھائیں گے اور کہیں گے ہماری بیٹی کو اب پوری طرح حق دیکھ ایک رات ادھر رہو ایک رات ادھر رہو اور دیم کو بچوں کو بھی ٹائم دو لیکن لیکن اب جو ہیں انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی کبھی بیٹس اپنی کریں گے کیونکہ پھر اس کا ڈھلان زیادہ ادھر نہ ہو جائے بڑے گھر کی طرف بیوی کی طرف بچوں کی طرف تو اس لیے انہوں نے اس سے کومنٹ کا بہانہ بنوا کے صاف فیس سے پتہ چل رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے گھما بھی رہا رہا ہے باتوں کو دیلی تو اب ٹائٹل لگا دیا کاؤسر کی طرح رکھا جائے کاؤسر تو کاؤسر دست اصائش کے ساتھ نو چینل کوئی چینل چینل نہیں ہے نو ٹیز نہ وہ ستارہ کو ٹیز کرتی ہے نہ وہ ستارہ کے ساتھ مقابلے کرتی ہے نہ وہ ڈیلی آگے رییکشن دیتی ہے اس پہ ٹھیک ہے نا اور اور تو اور بڑے زبردست طریقے سے وہ لوگ رہ رہے ہیں اپنی زندگی کو لائف سٹائل کو اچھے سے لے کے چل رہے ہیں اور تم کبھی ساجد بن بھی نہیں سکتے کبھی بھی نہیں بن سکتے تم ساجد ٹھیک ہے نا تم نے تو اپنی بیوی کے اوپر گندے رییکشن دی ہیں ستارہ کے اوپر تو بڑی بڑی لوگوں نے باتیں کی ہزاروں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے آ کے باتیں کی ستارہ کے اگیسٹ لیکن اس کا شہر اس کے ساتھ کھڑا رہا اس کی ڈس رسپیکٹ کبھی نہیں کی اس کا کردار کی جواہیاں دیتا رہا کہ میری بیوی بہت زبردست ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے وہ مہنتی بندی ہے صرف میری بیوی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے ہی شادی کرتے ہی آٹھ دن چار دن بعد اپنی ہی بیوی آپ کی زوجہ آپ کے بچوں کی ماں اور تو اور آپ کی پہلی اولاد کو بھی اس نے پالا پوسا تو آپ نے اس کو ڈی فیم کروایا اس کے کریکٹر پہ باتیں کروایا اس کی عمر کو لے کے ٹرول کروایا کہ یہ میرے سے عمر میں بڑی ہے تو کس طرح کی آپ ایکسپریشن کرتے ہیں اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ زمان والے جو ہیں ان کی جو ہے اب توتی توتی کہتے ہیں توتی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ گم ہوئی پڑی ہے ان کی سٹی بٹی گم ہوئی پڑی ہے اب وہ پریشان ہے اب وہ اس کو نہ زور دے رہے ہیں کہ تو واپسی پہ آکے بدل جائے گا تو بدل جائے گا اب ادھر بھی رہے گا ادھر بھی رہے گا ہم تو تمہیں کنٹرول میں کرنا چاہ رہے تھے ہم تو اور گیم کھیل رہے تھے تم کچھ اور گیم کھیل رہے نہیں نہیں تو سچ بتا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو جو ہے پورا سورہ رکھ کاؤسر کی طرح کس طرح کاؤسر جیسی یہ بن کے تو دکھائے یہ تو دھجیاں اڑاتی ہے فاطمہ کی نکلی کہ اچھا ٹائم بھی آیا ہے برا ٹائم بھی آیا ہے اچھے ٹائم میں ہم نے فیل کیا تھا بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے برے ٹائم میں کوئی نہیں تھا تو اس میں بھی اس نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ میں تو کھڑی تھی نا تو ہمارے میں تو آج بھی ہوں آپ کے ساتھ اکثر بیوی ہم بھاگ جاتی ہیں چھوڑ جاتی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑی تھی کھڑی ہوں اس بات کو بھی وہ سنیا حضم نہ کر سکی اس کے بعد حضبن سے دیدھنا دن فاطمہ کے لیے رییکشن بنوائے اور اسی دوران اتنا پھڑا پڑا اتنا پھڑا پڑا کہ جس کی کوئی انت نہیں ہے خید وہ کوثر بن بھی نہیں سکتی اور کوثر جیسا ہے نہیں یا تو پھر یہ ڈی فیم کرنا چاہا رہا ہے ستارہ کو اور کہنا چاہا رہا ہے کہ ستارہ اور ساجد کوثر کو صحیح نہیں رکھتے کیا خیال ہے اس طرح کیونکہ سنیا تو مزے سے رہ رہی ہے وہ تو پھول عیاشی کے ساتھ رہ رہی ہے پھول دھڑلے کے ساتھ رہ رہی ہے فاطمہ کے ساتھ بیٹھا ہوتے حالکہ دین کا ٹائم ان کا ہے رات میں یہ وہی پہ ہوتا ہے سنیا کے پاس دین کو بھی وہ بلا لیتی ہے دین کو بھی وہ اپنے پاس فلمیں دیکھتے رہتے ہیں لیٹ نائٹ تک صبح مرضی سے اٹھ کے اگلا جاتا ہے تو وہ تو اس کے مزے ہیں اب اس کو ڈر یہ ہے سنیا کو کہ بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا اگر بیچ میں بڑے گھوس گئے ہیں تو پھر تو فاطمہ کی احمد بن جائے گی لیکن اس نے یہ ٹونٹ کیوں مارا کہ جو ہے مجھے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم کوسر کی طرح الگ رکھو الگ تو already ہے ٹھیک ہے جی آچہ جی کہتا ہے ہم نے جناب سب کے لئے دعائشوئے کی ہم ریاض جنہ گئے تھے اور باقی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ آپ نے کہا تھا کہ آپ reaction نہیں دوگے تو آپ نے reaction کیوں دیئے تو کہتا ہے نہیں نہیں میں نے reaction تو نہیں دیا میں نے بس ویسے ہی بات کیا ہستے ہوئے بات کیا میں نے کوئی reaction نہیں دیا باقی آج کل یہ بات چلی ہوئی ہے چلی ہوئی ہے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا کسی نے بھی بات یہ نہیں چلائی یہ بات صرف یزمان سے چلی ہے اور شعودیہ تک پہنچی ہے باقی کہیں کسی نے بھی کوئی الفاظ ایسا ایسا نہیں بولا آچھا کہتا ہے یہ بات چلی ہوئی ہے کہ فاطمہ کے امی ابو نے شرط رکھی ہے اور نانی اسی کی طرح تمہیں رکھنا پڑے گا دوسری شرط یہ بھی ہے اگر نہیں رکھا ویسا جیسے کسر رہ رہی ہے تو ڈیڈی کو سنیا کو چھوڑنا پڑے گا سیاستیں کھیلتے ہو تم اور لوگوں کو کہتے ہو کہ پتا بھی نہیں چلنا تو سب کو پتا ہے کہ تم کہاں سے بول رہے ہو کیسے بول رہے ہو کیا بولنا چاہ رہے ہو یہ سنیا کی زبان بول رہا ہے اور اس کو یقین دلانے کے لئے بول رہا ہے اور تو اور اپنے اس گندے ازائم میں گندی سوچ میں پھر یہ کلمہ بھی پڑ جاتا ہوتا ہے کسی پبلک فگر کے لئے یہ پڑے کا کلمہ نہیں پڑے گا اس کو پروائی نہیں ہوتی اس کو تو بندرہ ہزار لوگ دن میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اس ٹائم بھی اس کو فرق نہیں پڑا تھا آج اگر تمہیں انسٹرگرام پہ کوئی میسج تمہیں نہیں آتا سنیا کو آتا سنیا نے بہانہ بنا کے تمہیں پوچھا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس چیز سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے متابر آرہی ہے وہ عورت سائکو بیٹی اس نے بہن کو دی ہوئی ہے چول بہن کو شاتر سہما کو دی ہوئی ہے جب سے میں نے اس بچی کی آواز سنی ہے نا اور جب میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیمرہ پکڑ کے کھڑی تھی وہ جو مکرم اچھو جن جڑا ہے گندی حرکت کر رہے ہیں بچی کو کیمرہ پکڑا ہوئے دونوں بہن ساتھ بیٹھی ہوں گی سنیا بھی اور سیما بھی گندے قسم کے لوگ ہیں گندے آزائم میں اس پاگل کو بھی پاگل کر چکے مزید پاگل کر چکے اور وہ ہے ڈیڈی اس سے قسم دلواری ہے حد دلواری ہے اس کے ساس و سر سے ویڈیا بنوائے گی یہ گیم کھیلا جا رہا ہے فاطمہ کے اممہ اببہ سے ویڈیا بنوائے گی سنیا اور ڈیڈی کے ولوگ میں ہی پٹھا کے بنوائے گی کہ ہاں گواہ ہی دو آپ لوگ نے کچھ ایسا نہیں کہا بڑی فلم ہے بہت طریقے سے فلم کھیل رہی ہے کہ مجھے پہلے کلیر کرو کہ میں خطرہ تو نہیں ہے نا بی بی تو یہ کہ خطرہ جب بندہ تیرے ساتھ فاطمہ کے اممہ بہزار بار کھولتے ڈیڈی کو کچھ ہے تو اس نے نہیں ماننا کسی کا کہنا وہ تیرا ہی کہنا مانے کا آج یہ سوچ نی کی بات ہے کہ نانی نانا نے شرط رکھی ہے تو کیوں کوثر بری زندگی گزار رہی ہے سیدھا سیدھا بولو نا کھل کے بولو نا کہ سنیا کو نہیں برداشت کہ تم ایک دن ادھر رہو ایک دن ادھر رہو وہ کہتے دن کو ادھر جاؤ میں سمجھوں گی کہ تم کام شام کرنے کے لیے گئے اور بیچ بیچ میں ملنے بھی آتے رہو مجھے اور رات کو میرے ساتھ رہو اس کے تو مزے ہے ایپل کوثر کی طرح رکھو تو اس کا مزے میں رہ رہ ہے تم ہرے کہنے نہ کہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بہت اچھی لائف گزار رہی ہے زبردست گزار رہی ہے یہ تم اپنے الفاظوں میں اسے ڈی گریٹ کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے یا پھر سیدھا سیدھا بولو مو کھول کے سچ بولو کہ سنیہ نے مجھے کہا ہے کہ اگر تمہارے سسرال والوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ تم ایک رات ادھر رہو تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تم سیدھا سیدھا نام لو نا کہ وہ شرط یہ رکھ رہی ہے لیکن تم نے گھما پھرا کے یہ بات کی ہے تو کون سا گندی زندگی گزار رہی ہے اور کون سر بڑی ریسپیکٹ کرتی ستارہ کی کبھی بد زبانی نہیں کی کبھی گندے ریاکشن نہیں دلوائے نہ مائکے والوں سے نہ خود دی اثر جیسی زنیا بن بھی نہیں سکتی اور اسے جوڑ بھی نہیں باقی چھوٹی مٹی بات ساجد کے ساتھ کرتی رہتی یہ جو بھی ہیں چیزیں وہ الگ ایک میٹر ہے اچھا جی آپ یہ کہتا ہے کہ کہ دیکھیں جی ایسا نہیں ہے کچھ میں اس پاک سرزمین پہ بیٹھا ہوں یہ سنیا کے لئے ریاکشن تھا میں ایک پاک زمین پہ بیٹھا ہوں اور مجھے زیادہ سفہیاں ویسے دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اتنا بولوں گا کہ پھر اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے بولتا ہے چاچا چاچی کی ہے تم پہ اس عورت کو بھروسہ ہی نہیں ہے ایسی عورت کے ساتھ زندگی ویسٹ کر رہے ہو جو تم پہ شک کرتے تمہاری بات پہ ہم یقین ہو نا چاہے وہاں بیٹھ کے تم پہ حد دیں دلواری ہے اور تم نیچہ دکھاؤ گے فاطمہ کے اممہ اببہ کو ہماری بیٹی گزارہ کر لے گی فاطمہ تو اسی کو رکھ یہ ویسٹ دلوانا چاہ رہے ہو چاس سر سے بہت چلاک بھائی بہت چلاک اس کا یہ ریکشن دینا بنتا ہی نہیں تھا تمہاری بیوی ہے کل تم نے الگ سے ٹوٹ مار ہے کہ دونوں بیویاں ہوں تو پھر ایسے ہوتا ہے کیا بولتا ہے ہی ہو رب کہتے دو وائف کبھی خوش نہیں رہ سکتی دو وائف تو پھر بھی شاید خوش ہو جائے تم انہیں خوش نہیں رہنا دیتے تو ای بیٹ پنگل اندار رہنا اچھا جی اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہتا کہ نہیں نہیں انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی اور میں نے کہا دونوں میرے ساس نے کہا دونوں فیملیوں کو خوش رکھو اور رییکشن نہ دو بس یہی ساس میرے سسر نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ ویوز بھی بڑھ جائیں گے تو پریشان نہ ہو ویوز صحیح ہو جائیں گے بس رییکشن نہ دے مطلب جیسے فاطمہ ہماری بیٹی ہے ویسے ہی تمہاری سنیا بھی مطلب ہماری بیٹی ہے وہ اس طرح سے انہوں نے کہا ہے اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم سنیا کو چھوڑ دو لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں اور ہماری لڑائیاں کروا رہے ہیں کنے لڑائیاں کرنا چاہتے ہو تم فیک بندے تم فیک سٹوریاں سناتے ہو فیک کہانیاں سنا رہے ہو تم اس لیے پکڑے جاتے ہو کیونکہ تم بیپر جاتے ہو اور بیپر کے کچھ بھی بول دیتے ہو کہتا ہماری لڑائیاں نہ کروائیں کنے لڑائیاں کروائیں کوئی بھی نہیں کروائے آپ لوگ خود ہی غلط فہمی ہو آپ لوگ ان کا نام ہی غلط فہمی ہو چاہیے اور کہا کہ ہمارے رشتے میں ہمارے خراب نہیں ہو گئے اور رزق کا مالک تو اللہ ہے وہ رزق دے گا اور کہا کہ مجھے پتا ہے مجھے ٹرول کیا جائے گا اس بات پہ تو ایسے تو میری جان ویسے بھی نہیں چھوٹ نے والی میں کوئی بات کرتا ہوں جی ٹرول تو ضرور کیا جاتا ہے چور کی ڈاڑی میں تین میں کہ تمہیں پتا تھا کہ میں بات ہی غلط کر رہا ہوں اور غلط ریاکشن دے رہا ہوں چکہ جی اور کہتا ہے باقی اگر میری بات پہ کوئی یقین نہیں ہے تو چاچا چاچی کو اگر میری اس بات پہ یقین نہیں ہے کس بات پہ کیوں بپرے ہوئے ہو کیا ہوئے تمہیں تمہاری بات میں دم ہونا چاہیے کہ میں جیسے چل رہا ہوں بیاسے چلوں گا ہے تمہاری حضر میں چھنیاں کو شک پڑ گیا کہ اس کے امہ اببہ نے یہ نہ کہا ہو یا پھر ہو سکتا ہے ایسا ہی کہا ہو کہ تم ایک دن ادھر رہا کرو ایک دن ادھر رہا کرو اور اپنے بچوں کو اچھے سے رکھو بیلنس ملے کے رکھو ایک ہی طرف چھلاوا بن کے نہ پڑھا رہا کرو ایک ہی طرف وزن نہ رکھو برابر لے چلو اپنی فیملی کو تو یہ بات تمہاری چھنیاں کو برداشت نہیں ہوئی تمہاری ہوگئی ہے لڑائی اور تم اب صفائیاں اسے دینے کے لیے اپنے چاچا اور چاچی کو سامنے بٹھا کے ریاکشن دلواؤ لانا چاہ رہی ہو میں مل کے پھیل آن گا مطلب تم ایک عورت کے کہنے پر اپنا خاندان چلاوگے یا اپنی مرضی سے چلاوگے کیا تمہاری اپنی مرضی نہیں ہے کیا تمہاری بات میں اتنا دم نہیں ہے کیا تمہاری بات میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم پر یقین کوئی نہیں کرتا کہ تمہیں ساس لے کے آنے پڑیں گے یہ بات کہلوانے کے لیے کہ نہیں نہیں بیٹا تو ہماری بیٹی ہے تو ہماری بیٹی سے بھی بڑھ کے ہے تو جتنا بینڈ بجانی ہے تو آ فاطمہ کی بینڈ بجا اور اس کے سر کے اوپر سوار ہو جا اس کا بندہ بھی چھین لے اور تھوڑا جو ٹائم دیتا ہے وہ بھی چھین لے میرے ہماری بیٹی کے بچیاں بھی اور وہ بھی زلیل خوار ہوتی رہے میں کہتا ہوں کہ وہ بیمار رہے روئے پٹے تو بندہ اپنا لے اڈی اڈی جام ہوا دے نال پورا پنجاب بھی فیر سندھ بھی فیر تیرہ ہی کہ یہ ناندہ خاند رہے گا ویسے تیرہ ہی یہ کہنا چاہے کہ بھئی اس طرح سے آئے اور بولیں تیر خوب بھی کی ہے تو پندرہ دن ساز کو سنیا تو سر پیٹتی ہوئی ہے مو پیٹتی ہوئی ہے بینا بینا میری جان بہت معافی موفیاں تو ہو گئیں لیکن پرسٹ امپریشن اس آئے 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 مطلب یہ تو عجیب سائنس کا مائند ہے اس بندی کا خیر کہتا ہے کہ چاچا چاچی کو آؤں گا اور جو ہے وہ بولیں گے وہ ریاکشن دیں گے حد ہے حد ہے حد ہے اس بندے کی حد ہے ان سے یہ بھی ریاکشن دلوا دینا چاچی اور چاچا سے اپنے سانس سر سے کہ اگر تم ان دونوں سے بھی خوش نہیں ہو تو یہ بھارا پتر ماں شد کے جاوے ایک اور کر کے آش دی یہ بھی دلوا دینا ریاکشن خیر اس کے ساتھ ہی حد ہے کسی بیٹی زندگی بھی تم برباد کرو اور دوسری کو سیڈس سوائے کرنے کے لیے اس کو خوش رکھنے کے لیے انہی کے والدین سے ریاکشن بھی دلوا کیسنیا کی ماں دے گی ریاکشن چون تن کے رکھ دے گی تم لوگوں کو تن کے پہلے میری بیٹی بعد میں کسی ہور بیٹی سمجھائی نا عجیب بسیں کرتے ہو یا خیر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جہیں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ بائی